اسلام علیکم دوستو دوستو یہ بات ہے بائیس مارچ سن دوہزار چوبیس جہنی جمعہ کے شام کی کہ جب ریشیہ کے دارالحکومت ماسکو کے ایک کنسلٹ حال میں ایک بڑا سا فنکشن چاہ رہا تھا سینکلوں لوگ وہاں پر موجود تھے تب ہی سے اس بڑے حال میں چار لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان عام بے گناہ اور نہتے لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیں پھر کیا تھا اگلے چند لمحوں میں یہ پورا محلماتم میں بدل گیا ہر طرف سے صرف چیخو پکار اور تڑپنے کی آوازیں سنائی دینے لگی دوستو یہ دراصل ہوئی دہشتگردانہ حملہ ہے کہ جو آج سے دو تین دن پہلے ریشیہ کے دارالحکومت ماسکو میں ہوا اور جس نے نہ صرف پوری دنیا کو پریشان کیا بلکہ ساتھی شوق بھی کیا اور حیران کر دینے کے پیچھے مین وجہ یہ تھی کہ اس طرح کا بڑا دہشتگردانہ حملہ کی سیام کمزور یا انسٹیبل ملک میں نہیں بلکہ اس ریشیہ میں ہوا ہے جو اپنے آپ میں ایک سپر پاور مانا جاتا ہے فیلحال دوستو جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک اس بڑے حملے کی وجہ سے 137 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ یہ نمبر آگے بڑھنے کی امید بھی ہے کیونکہ اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں خود پیوٹن کے بیان کے مطابق وہ چار لوگ جنہوں نے اس حملے کو انجام دیا تھا ان کو باری باری یعنی ایک ایک کر کے علاگ الگ جگہوں سے ایرسٹ کر لیا گیا ہے اور اب ان کے ذریعے سے اس پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے حملے کے بعد اس حملے کی ذمہ داری فورا نے ٹیلیگراف کے ذریعے اس کے روپنے لے لی کہ جس کو آج کل آئی ایس یعنی اسلامیک سٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے مگر یہاں پر دلچسپ بات جی ہے خودی آئی ایس کی طرف سے یہ ذمہ داری لینے کے باوجود بھی ریشیہ کی طرف سے نہ تو شروع کے پیوٹن کے بیانات میں اس بات کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی ان ریپورٹس میں آئی ایس کا نام لیا گیا کہ جو میڈیا میں روس کی انٹیلیجنس کی طرف سے آ رہی تھی بلکہ ان لوگوں نے تو باتوں باتوں میں اپنی شاک کی سنیاں کسی اور طرف ہی گھمائیں اتنا ہی نہیں جب کافی دیر بعد بھی ان لوگوں نے آئی ایس کا نام لینا شروع کیا بھی تو تب بھی انہوں نے میسیج یہ دینے کی کوشش کی کہ آئی ایس تو صرف بہانہ ہے ورنہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے اور ہم جلدی اس تک ضرور پہنچ جائیں گے دوستو دی گارڈین کی ریپورٹ کے مطابق جب اس حملے کے بعد پیوٹن نے اپنی عوام کو مخاطب کیا اس پی سے ایک بیان نے پیوٹن نے نہ صرف اس حملے کو شدید قرار دیا بلکہ اپنے ان سارے لوگوں کی بہادری کی تعریف بھی کی کہ جو اس وقت اس کانسلٹ حال میں موجود تھے اور اپنی خفی اجنسی کی تعریف بھی کی کہ جنہوں نے بہت کم وقت میں ہر چیز کو ہینڈل کیا اور ساتھ ہی ساتھ مجرموں کو پکڑ بھی لیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس حملے کے تانے بانے یوکرین سے ملا دیئے دوستو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نظر دولائیں تو پچھلے کئی سالوں سے لگتار روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ریشیہ پر ہونے والا یہ بڑا دہشت گردانہ حملہ اب اپنے آپ میں ایک کمپلیکیٹڈ ایشو بن چکا ہے مطلب یہ کس نے کیا کیوں کیا اس کو لے کر لوگ الگ الگ طرح کی قیاس لگا رہی ہیں اور الگ الگ طرح کی تھیورز پیش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر اگر آپ لوگ نظر دولائیں سوشل میڈیا پر جتنے بھی الگ الگ طرح کی جرنلسٹ ہیں سوشلسٹ ہیں یا پھر الگ الگ طرح کی لوگ بھی ہیں اور ان کی طرف سے کئی الگ الگ طرح کی تھیورز پیش کی جا رہی ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے تین سب سے مشہور تھیورز پیش کر دیتا ہوں دوستو پہلی تھیورز پیش کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حملہ آئی ایس کے لوگوں نہیں کیا ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ آئی ایس کی بھی ریشیہ سے پرانی دشمنی ہے کیونکہ آئی ایس جو کبھی کسی دور میں سیریہ یا عراق کے علاقے میں بہت طاقتور ہو گیا تھا اس کو پورے طریقے سے کمزور کرنے یا پھر ختم کرنے والی طاقت کا نام ریشیہ ہی تھا اور ریشیہ نے یہ کم سیریہ کے بشر اللہ صد اور ایران کے ساتھ مل کر کیا تھا ویسے دوستو یہ آئی ایس یا آئی ایس آئی ایس یا پھر دوسرے بہت سے لوکل ناموں سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب گروپ ہے اس کا نام تو اسلامک سٹریٹ ہے لیکن ساتھ ہی ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کو پوری مسلم دنیا میں اسلامی خلافت قائم کرنا ہے مگر اس خلافت کے خواب کے لیے نہ جانے کیوں اس گروپ کے حملے صرف اور صرف مسلم ممالک پر ہی ہوتے ہیں یا پھر ان ممالک پر ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی یا انڈریکٹلی مسلم ممالک کو سپورٹ کرتی ہیں صرف میڈل ایس پر ہی نظر ڈال لی جائے تو پچھلے چودہ پندرہ سال کی تاریخ میں اس گروپ نے میڈل ایس کے تقریباً ہر ملک کو ٹارگٹ کیا اس کو نشانہ بنایا اس کا نقصان کیا اور اس کے لوگوں کا خون بھایا مگر اس اتفاق کہ یہ یا جو کہ یہ کہ اسریل کی وہ طاقت کبھی اس کی ٹارگٹ لسٹ میں نہیں آئی کہ جو سب مسلمانوں کی مشترکت دشمن مانی جاتی ہے اگر زیادہ دور نہ آ جائیں تو پچھلے چند مہینوں کا ریکارڈ ہی دیکھ لیں کہ جب سے اسریل اور فلسطین کی جنگ شروع ہوئی ہے تو تب سے آئی ایس نے لگتار کئی حملے کیے ہیں اس نے ترکی میں حملہ کیا ایران میں حملہ کیا پاکستان میں حملہ کیا افغانستان میں حملہ کیا اور اب رشیہ میں بھی حملہ کر ڈالا اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور سپیشلی جو فلسطینی ایکٹیویسٹ ہیں ان کی طرف سے کچھ تھیوریز پیش کی گئیں لوگ ایسی بہت ساری پوسٹ اور نیوز آرٹیکل شیئر کرنے لگے کہ جس میں وہ لوگ آئی ایس اور اسریل کا کنیکشن دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور تو اور بہت سارے لوگ یہ سوال بھی اٹھانے لگے کہ آخر رشیہ پر اس وقت ہی حملہ کیوں ہوا کہ جب وہ لگتار فلسطین بلکہ اس حماس گروپ کو بھی سپورٹ کر رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے ہاں اس کے لیڈرز کو بھی بلا رہا تھا کہ جس حماس گروپ کو اسریل امریکہ اور اس کے تحادی دہشتگارد مانتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی لکھنے لگے کہ دیکھیں رشیہ پر اس وقت حملہ ہوا کہ جب اس نے امریکہ کی طرف سے لائی گئی اس قرارداد کو ویٹو کیا کہ جو وہ اسریل کی سپورٹ میں لے کر آیا تھا فلحال دوستو ابھی تک تو یہ ساری تھیوریز ہی ہیں اور ان کو سچا یا جھوٹا ابھی تک قرار نہیں دیا جا سکتا دوستو اب اگر ہم چلیں اس معاملے کی دوسری تھیوری کی جانب تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ دعوے بھی کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس معاملے کے پیچھے خود پیوٹن کا ہاتھ ہو تاکہ پہلے تو وہ اس حملے کے ذمہ دار یوکرین کو بنائے اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے اپنی پبلک کی سپورٹ حاصل کرے کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے خطرناک اور دردناک حملے کے بعد رشن پبلک پوری طرح سے بدل چکی ہے اگر کچھ لوگ یوکرین کی جانگ کو لے کر نیگٹیو ویوز بھی رکھتے تھے تو اب ظاہر ہے وہ بھی یوکرین سے جنگ کی فیور میں آ چکی ہیں مگر پھر بھی دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ پیوٹن جیسا سمجھدار اور طاقتور لیڈر ایسی حرکت نہیں کر سکتا بات کریں اب اگر تیسری اور آخری تھیوری کی تو یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں رشیہ کافی عرصے سے بات کرتا آیا ہے یعنی کہ اس حملے میں اس کے دشمن یوکرین کا انوالو ہونا یا پھر یوکرین کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی انوالو ہونا اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی دلیل دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ رشین انٹیلیجنس نے خود دعویٰ کیا ہے کہ جن چار دہشتگرنوں کو انہوں نے پکڑا ہے وہ یوکرین کی جانب بھاگ رہے تھے لاگ بھاگ تین سو کلومیٹر سے زیادہ راستہ تو انہوں نے کور بھی کر لیا تھا اور وہ بہت چل دی یوکرین کا بارڈر کراس کرنے والے تھے اور اس کے علاوہ خود پیوٹن بھی اپنی زبان سے اس حملے کے تانے بانے یوکرین سے ملا چکے ہیں اب دوستو میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کومیٹس میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے حملے کی کیا سچائی ہے اور آخر اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں بہت جالدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی انہاں بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ